تو کیا حال ہیں بھائیو آج بات کرنے والے ہیں کراچی کی اصلی لینگویش کے بارے میں اب اس ٹوپک پہ میں پہلے بھی ویڈیو منا چکا ہوں تو جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لینا جا کے اور جس نے پہلے سے دیکھی بھی تم بھی دیکھ لینا ہے جا کے تمہارا کون سا کچھ جا رہے ویسے فارق وہ ویڈیو بھی فری کی ہے دیکھ لینا ٹھیک ہے پھر آب آدھیں کراچی کے لینگویش پہ مجھے بھی سمجھ بھی نہیں آتے جیسے ایک بار میں بائیک پہ ٹرافک میں پسا ہوا تھا اور میرے ساتھ والا بندہ مجھے دیکھ کے بولا کہ استاد اپنی بائیک فٹ پات پہ ٹپالو اب میں پریشان ہو گیا کیا گول رہے گی کیا کروں میں اپنی بائیک کے ساتھ یہ کونسا نیا فیچر ایڈ ہو گیا میرے بائیک میں میں پیچھے ہو گیا میں نے اس کو بولا استاد ذرا تم کر کے دکھاؤ یہ کیسے ہوتا ہے پھر اس نے بائیک فٹ پات پہ چڑھا کے نکال لی پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بائیک فٹ پات پہ چڑھانے کا بولا تھا اب یہ تو ساپ ساپ بولتا ہے کہ بائیک فٹ پات پہ چڑھا لو یہ ٹپالو کیا ہوتا ہے بھائی میں بتا رہا ہوں یہ اپنے نمبی اپنے نمبی کو بولتے ہوگی کہ اب دلنا مجھے اپنے ہو پر ٹپالو اور پھر آتی ہے فڈے کی لینگوش اب اگر تم نے کبھی بھی کراچی میں کوئی فٹا کر رہا تو تمہیں کوئی ایک چوتی ہے تو ایسا ضرور ملا ہو گا جو تمہیں آگے بولتا ہے کہ تُو جانتا ہے کہ میں کون ہوں اب بوسڈی کے تیرے لیے یہی تو سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ تجھے کوئی نہیں جانتا کہ تُو کون ہے تُو نے آج تک اپنی لائب میں ایسا کچھ بھی نہیں کھڑا کہ لوگ تجھے جانے اب تیرے جیسی چیز ہے اگر گھوم ہو جائے دو ہفتے بعد واپس ہیں تو تیرے گھر والے تجھے نہ پیچھانے بہن جو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ جانتا ہے یا نہیں جانتا اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو جا کے پہلے اپنی کوئی پیچھان منہ لے اس کے بعد آ جائے یوں لڑنے تاکہ یہ چوتیات پر کے سوال نہ پوچھنے پڑیں تجھے پھر وہ جاتے تو ایک اور لوڑو آ کے بولتا ہے کہ تُو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں اب یہ تُو فڈا کرنے آئے یا اپنا باپ ڈھونڈ رہا ہے ترمیج جو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے بول تو ایسے رہے جیسے میں نے اس رات کو آ کے کانڈم پھاڑا تھا اور تب جا کے تُو پیدا ہوگا تھا کیونکہ جیسی تیری حرکت ہے نا تو یہ جان کے تو کسی نے پیدا نہیں کیا ہوگا گلتی سے ہی وہا ہوگا اب ایک اور ورڈ ہے جو کراچی میں بہت چلتا ہے وہ ہے بند ادھر جو بھی کوئی گلتی کرتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں بولتے کہ تم نے گلتی کر دی بلکہ اس کو بولتے ہیں کہ استاد تم نے تو بند مار دیا جیسے اپنے پیویٹ یوٹیوبر سے انسپائر ہو کے تم نے ٹریٹنگ شروع کر دیا اور اپنے باپ کا سارا پیسہ آرام کر دیا تو استاد تم نے بند مار دیا ساری زندگی اپنے باپ کی پیسے پڑھ رہے ہیں اور 20,000 کی جوب لگتے ہیں تم نے شادی کا پلین منا لیا تو استاد تم نے تو بند مار دیا گلتی سے کانڈم بڑھ کے آپ ڈیلی بلوگرز پیدا ہو گئے تو استاد بند مار دیا ادھر ہر کوئی ایک دوسرے کو یہی بول رہا ہے اب دیکھنا اس ویڈیو پہ بھی سب اپنے دوستوں کو ٹیک کر کے بولیں گے کہ استاد تم نے بند مار دیا اور وہ بچارہ تینشن میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کے کیا بند مار دیا میں نے تینشن نہیں لے بھائی کوئی بند نہیں مار رہا تم نے تیرا دوست بس تیری بند مار رہا تھا اور پھر آتی ہے ٹوپی باز لوگوں کی لینگ بیچ تم نے در کسی کو بھی کوئی کام بول دا کر اس کو وہ کام نہیں کرنا ہوگا نا تو میں صاف صاف منہ نہیں کرے گا بلکہ بولے گا چلو ٹھیک ہے اس ساتھ میں دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں بڑے کام کا بڑے فالتو لوگوں کو لینڈ پہ مارنے کے لیے اب اگر تم کسی کو بھی کوئی کام بول ہے اور وہ سامنے سے بولے کہ پکا تو نہیں ہے لیکن دیکھتا ہوں تو 99% چانسیں کہ وہ بندہ تمہیں ٹوپی کرا رہا ہے بیسے تو بڑا اچھا بات ہے دیکھتا ہوں لیکن اگر تمہاری کنوریٹیشن کی نیچے کسی نے سپڈائٹ ہے لیٹ کرجے نا تو اس دیکھتا ہوں کہ نیچے بریکٹ میں لکھا بھائے گا لوڑا میرا کیونکہ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے بھائی تو میں لینڈ پہ بھی مارتے ہیں اور وہی بلکل عزت سے دیکھ رہے ہو کراچی والوں میں کتنا ٹائلنٹ ہے گانڈو لوگوں کو کتنی پیار سے لینڈ پہ مارتے ہیں اور یہ باتوں باتوں میں میں نے اپنے ہی راس کھول دیا کیونکہ سب سے آتا دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں میں ہی بولتا ہوں اور پھر آتی ہے دوستوں کی لینگوش اب دو دوستوں کی دوستی کتنی گہری ہے کہ ان کی لینگوش سے پتہ تل جاتے ہیں اگر وہ دونوں اچھے سے آئے لوگ کر کے بالکل تمیز سے بات کر رہے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اچھے دوست نہیں ہے اور اگر کوئی کسی کو زلیل کر رہا ہوں اس کو کالیاں دے رہا ہوں اس کو چپلوں سے مار رہا ہوں اس کو بات بات بے بیزل کر رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس کا بیس پرینڈ ہے ہاں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے پرائنے دوست سے تمیز سے بات کر رہا ہوں بھلے ان کی تین چار مہینے سے بات نہیں ہوئی یہ دیرے اس کے گھر کے بعد جا کے کال کر کے بولیں گے بھارا ہو کس مارانی کے تین چار مہینے بعد دیرے کے لوگ ایسے مل رہے ہوتے ہیں کوئی تمیز نہیں اور وہ بھی سامنے سے بول رہا ہوتے ہیں آرہمنا لوڑو خڑا رہے بار چپ کر کے اور پھر جب یہ دونوں دوسرے کو زلیل کر کر کے بور ہو جاتے ہیں تو کوئی تیسرا بندہ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں زلیل کرنے کے لئے تب جا کے ان کا تین بندوں کا گروپ پورا ہوتا ہے اور ہر تین بندوں کے گروپ میں دو حرامی ہوتے ہیں ایک بچارہ شریف ہوتے ہیں جس کے وہ دونوں مل کے مار رہے ہوتے ہیں تو تمہارے گروپ میں وہ تیسرا والا بندہ کون ہے اس کو منشن کر دینا ہے اور پھر آتی ہے گانڈو لوگ کی لینگوش اب کچھ گانڈو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لڑکیوں کے پاس آتی پورا کریکٹر ہی چینج ہو جاتا ہے بیسے تو یہ بالکل صحیح گمرہ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جتنا شریف بندے ہی گوش کر رہے ہیں لڑکیاں ان کو اتنا ہی چوتیاں سمجھتی ہیں اب ان کو پتانی کیوں ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں تو چنے اور گانس کھاتی ہیں ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا بھائی وہ بھی اسی زمانے میں رہتی ہیں جہاں تم رہتے ہو وہ بھی وہی انٹرنیٹ یوز کرتی ہیں جو تم کرتے ہو ان کے سوشل میڈیا پہ بھی وہی چیزیں آتی ہیں جو تمہارے پاس آتی ہیں تو اگر اب بھی تو میدر کی لڑکیوں کو شریف سمجھ دی رہو نا تو بھائی تم سے بڑا چوتیاں کوئی نہیں اور پھر آتی ہے لڑکیوں کی لینگویج لڑکیاں بڑا خوش ہو رہی تھی نا کہ لڑکوں کی مار رہے رکجہ بیٹا بھی تمہارا نمبر آگیا ہے اب کراچے کی کچھ لڑکیاں کراچے کی کم بلکے سارٹ بلس کے ڈرامو کی زیادہ لگتی ہیں کیونکہ ان کو بلا بجا کے ڈرامو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے جب لڑکے بور ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں وہ گھومتا ہوا پنکھا دیکھ کے بھی خوشی آتے ہیں کہ بہا بینچوں کیسے گھوم رہا ہے لیکن جب کچھ لڑکیاں بور ہو رہی ہوتے ہیں تو ان کی لینگویج سارٹ بلس کے ڈرامو والی ہو جاتی ہے اور وہ کسی نہ کسی کو ڈونڈ کے بلا بجا کے ڈرامو کرنے لگ جاتی ہیں ہاں تو میں رینڈم لیا کے بولے کہ یار زندگی میں کچھ نہیں رکھا یار میرا مرنے کو دل کر رہا ہے اور تم سوچو گے کہ یار میں اس کی تھوڑی مدد کر دیتا ہوں اور میں نے ایسے ہی کر رہا میں نے اس کی مدد کرنے کی کوچھ عشقری میں نے اس کو تین چار طریقے پتا ہے جس سے وہ آسانی سے مر سکتی تھی لیکن پھر بتانی کیا ہوا وہ مجھ پہ ہی گستہ کرنے لگ گئی اب جتنے بھی لوگ ریلیزنشپ میں ہوں وہ میری بات فوراں سمجھ گئے ہوں گے تو اب جب بھی تمہاری بندی کوئی ڈرامے کر رہے تو اس کو یہ والی ویڈیو بھیج دینا صحیح لڑکوں کی دعایا لگنے والی ہیں مجھے اس ویڈیو کے بعد اور شاید یہی ریزن ہے کہ میں سنگل بیٹھا ہوں تو بس بھائی ابھی کے لیے تنہیں باقی اگر ویڈیو اچھے لے گئے اور اس ٹائپ کی اور ویڈیو زہینے کسی اور اپکس پہ تو لائک چیئر کمنٹ سبسکرائب اور گھنٹہ دباتے ہیں یوٹیوب پہ باقی ملتا ہے پھر